یہ ہے کہ ریسنٹلی انڈیا نے ایک اسلامی آرگنیزیشن پی ایف آئی کو پانچ سال کے لیے بین کیا مجرم کا بھی پتہ ہے اور اس کے جرم کا بھی پتہ ہے اور پتہ ہے کہ کون کس نیت سے آرہے ہیں کیا ایجنڈا لے کر آرہے ہیں تو یہ بات تو آپ رہنے ہی دیں میرے خیال سے جن کا انہیں خدشہ ہوتا ہے انہیں شکست ہوگی کفار کو تو ان چیزوں کو بین کر دیتے ہیں آپ اس کو جانت جھٹلا نہیں سکتے مسئلہ کا اس میں کوئی تعلق نہیں دیکھیں آپ کی رائے ہیں دیکھیں ان کی رائے تھوڑی سی چینج ہے میری بات کا جواب ٹھیک سے صرف ایک لفظ میں بھی دے سکتے ہیں کہ سر اگر وہ انوال ہے تو پھر ٹھیک ہی ہے اس کو جیجمنٹ کون کرے گا جیجمنٹ کرنے والے ہندو بیٹھئے ہیں اوپر اس کو جیجمنٹ کون کرے گا دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستان کی پبلک ریکشن ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پہ ڈیٹے میں بات اس پاکستانیوں کے جو ریکشن کو اس کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں میں اپنے کچھ خیالات شیئر کروں گا اور اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ illegal activities میں انوال تھے اور ان کا جو terror group ہے ان کے ساتھ relation تھے اس لیے ہم نے اس organization کو پانچ سال کے لیے بین کیا کیا کہنا چاہیں گے سر میں یہی کہوں گا کہ یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ کر دیں گے مسلمانوں کو وہ کر دیں گے یہ ہو جائے گا لیکن مسلمانوں کے اندر ایک ایسا خون ہے کہ ان کے اندر جذبات ایسی ہیں کہ کوئی بھی ان کے سامنے جذبات کے اوپر یا ان کے مطلب مسلم کے اوپر کوئی بھی بات کرے گا تو پھر مسلمانوں کو نہیں وہ جانتے کہ مسلمان کیا کر سکتے ہیں آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے student ہیں آپ نئی student نہیں یہ ہماری shop ہے یہاں پر میں job میں یہ کہنا چاہتا ہوں انڈیا کو کہ وہ جو اپنے غلط اقدامات ہیں واپس لیں مسلمانوں کو ازادی کے ساتھ رہنے دیں وہ بھی انسان ہیں ہماری طرح ہمارے جذبات بھڑکتے ہیں وہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ غلط کرتے ہیں ہم پاکستان میں رہ کے جو انا غمزدہ ہوتے ہیں ان کے اس بیہیوئر سے کیونکہ انہوں نے جو اپنے امیج دنیا میں شوکرائی بھی ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ کہتے ہیں ہم جو ایک بہت اچھی سیکلر کنٹری ہیں دکھاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں آپ نے بولا کہ وہاں کے مسلمانوں کو ظلم کر رہے ہیں اور انہیں دبا رہے ہیں تو ایسے اگر ایک آرگنیزیشن بین ہونے پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پاکستان میں بھی تو اسلامی کارگنیزیشن میں نام نہیں لیتا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بین ہوئی ہیں تو پھر ایسے پاکستان میں بھی مسلمانوں پہ ظلم نہیں سر دیکھیں ہمارے پاس آئی ایس آئی یہ وہ سرچ کرتی ہے بہت اس کے پاس انیلیسیس کرتی ہے سارا ان کے پاس بھی تو ان کی ایجنسیز ہیں نا جو انہیں رپورٹ دیکھیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں لیول پہ لے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہمارے انہوں نے یہ کیا ہے یہ اس کی وجہ ہے یہ جو ہے نا مین ریزن ہے ہم نے یہ اس وجہ سے اس کو بین کیا ہے وہ یہ پرپاگینٹے کرتے ہیں کہ یہ فلان کر دیا فلان کر دیا جائے دہشتگردی کرتے ہیں غلط اللہ کیا اس کی وہ سمائے سر آر ایر ایس کے گنڈے مین مسئلہ جو ہے نا وہاں کا وہ آر ایر ایس موڈی بیٹھا ہے وہاں پہ وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو دبا کے رکھیں یہ جو ہے نا یہاں پہ ہمارے جو ہے نا کنٹرول میں رہیں جو ہم کہیں یہ وہ کریں اپنے آزادی سے نہ جائیں اپنے جو ہے نا مسلمانوں کا جو ایک ایمان ہے اس کے اوپر وہ نہ رہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ انارگی پھلائیں جو یعنی کہ ان کا جو پراپے گنڈ ہے مسلمانوں کی ایمیج کو خراب کرنے ہمیں ہمیں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے گینس ہیں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اس کی مسلمانوں کے گینس ہونے کی وجہ کیا ہے یہ وجہ نہیں سمجھ جاتی آخر کیا وجہ کیا دنیا ہندویزم بہت بڑی وجہ ہے اس کی کہ وہ ہندو مسئلہ سے ہم تو سب کو آزادی رہے ہیں ہمارے پاکستان میں رہ رہے ہیں سندھ میں آپ چلے جائیں سندھ میں آئے دن کیسیز ہم دیکھتے ہیں ہم میں اس پر بات کروں گا تو پھر بات تھوڑی اور بڑھ جائے گی آئے دن ہم کیس دیکھتے ہیں کبھی کسی کو فورس میریج آپ میرے ساتھ غلط بیہیور کریں میں آپ کو چپیڑ مار دوں گا یہ تو ایک ڈیلاغ ہے نا کسی کے ساتھ آپ غلط بیہیور کریں گے انسانی ایک جانا ایک نیچر ہے آپ اس کو جانا نہیں سکتے مسئلہ کا اس میں کوئی تعلق نہیں اب میرے ساتھ غلط بیہیور کریں گے آپ نے اینکر ہیں جو مرضی ہیں میں نے آپ کو مار دنا ہے یا میں نے آپ سے لڑائی کرنی ہے جو بھی یعنی کہ مجھے فیل ہوگا میں نے اگر غلط بات کروں گا تو ایسا ہوگا بلکل ایسا ہی ہے یہ انڈیا جانا ان کو چاہیے کہ ایک طریقے سے انسانی جانا حقوق ہیں ان کو پابند جانا نہ کریں انہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نہ توڑیں ان کو یعنی انسانوں کو رہنے دیں انسانوں کی طرح اگر یہ پرشلائز کریں گے مسلمانوں کو دیکھیں پاکستان میں بھی رہتے ہیں اور پھر آپ جانتے ہیں اس کوئیسٹن کا انسر نہیں دیا میں جانتا ہوں تھوڑا سا آپ بھی بتا دیں اور دوسرے نمبر پہ اس کوئیسٹن کا انسر نہیں دیا کہ مسلمانوں آرگنیزیشن کو تو پاکستان میں بھی بین کیا گیا ہے ایسے پھر کیا پاکستان بھی مسلمانوں کے گینس ہے یہ ایک میرا سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں یہ بہت بڑے لمبے پروسیس ہیں اس میں چلتے جائیں اس پہ اس پہ اس پہ انڈیا کی جو ایمیج ہے نا آپ پچھلے ستر سال بہتر سال چتر سال میں دیکھ لیں کیا کی ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بلا وجہ کی جنگیں دو تھوپ دی ہیں معاشی طور پہ ان کو ایمیج جو اس کی خراب کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ کی جانگ ہم کہتے ہیں ہم نے جس دن جنگ سٹارٹ کی نا تو پھر انڈیا انشاءاللہ ہو گئی نہیں ہاں جس دن آپ کیا کچھ اس حوالے سے کہنا چاہیں گے اس کے بعد پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کافی آپ کا ٹائم لیا ریزن کیا انہوں نے ریزن بتائی کہ جی وہ آر ایس ایس کی وجہ سے یا اس وجہ سے آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے سر میں تو یہی کہوں گا کہ یہ کچھ جنسی ہیں ایسی جو انڈیا میں جو کہ ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا یہ کہنا ساتھ ہے چاہے وہ illegal activities میں انوال اگر ہیں تو پھر کیا کہیں گے اچھا اگر وہ illegal activities میں let's pose اگر ہیں تو پھر کیا کشمیر میں دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اب جو کشمیر کے جو سپورٹ کر رہا تھا بھائی اس کا نام کشمیر میں development بھی بڑی ہو رہی ہے development کہ کہاں ہو رہی ہے یا لوگوں کو انہوں نے بینچ بندی بنایا ہو رہی ہے development ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں یہ تو پاکستان میں کو چاہیے کہ جو یہاں کے جو level ہے government کو چاہیے کہ ان کو strictly منع کریں کہ اگر وہ نہیں behavior کرتے کہ جنگ کریں جنگ تو ہمارا جو ہے نا یہ ایک زیور ہے ہم ready ہیں جنگ کے لئے ہم ہمیں اجازت دے دیں پھر ہم جانے انڈیا جانے لوگ جی ہاں یہ آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے ایک دو منٹ کی بعد سب سے پہلے تو میں آپ کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس موضوع کے اوپر اس social media جو ایسے موضوع کو اٹھاتا ہے اجاگر کرتا ہے ہماری تو دیکھیں duty ہے ہماری duty ہے کہ چاہے انڈیا ہے چاہے پاکستان جہاں پہ ہمیں کچھ غلط نظر آئے جہاں پہ کچھ بہتر نظر آئے دونوں چیزوں کو appreciate کریں جو حکومتی level کے اوپر جتنا ہمارا میڈیا ہے وہ سارا ایک بندش کے اندر ہے اس بندش کے ساتھ اس نے چلنا ہوتا ہے اور یہ social media یہ کو جو ایسی چیزوں کو اپنا اگنائز کرتا ہے ایسی چیزوں کو سامنے لاتا ہے لوگ کو پتہ لگتا ہے اگر right کیا اور wrong کیا ہے تو اس topic پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ انڈیا میں جو organization مسلم organization ہے اسلامی organization اس کو بین کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ illegal activities میں اگر involved ہیں تو پھر ٹھیک کیا ہے یا پھر بھی غلط کیا ہے let's go سر میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا مسلم جدھر مسلم کا لفظ آتا ہے پور امن سمجھتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقوں نے اپنے زندگی گزارنی ہے ان کی سنتوں پہ عمل کرے گا گزارنی ہے ان کے پیرا ان کو ماننے والے ہیں مسلمان پور امن ہیں آج کے دور میں یہ مجھے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کو جو آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کو اس کے ساتھ معازنہ کرتے ہیں نائنٹی فورٹی سیون سے آپ کھول لیں نائنٹی فورٹی سیون سے دیکھ لیں آج ٹو تھوزن ٹو پہ بھی آپ آ جائیں آپ جتنا بھی بیک وقت گزر ہے ہندو خاص طور پہ ہندو ہمارے مسلمان کے اندر آبادی کتنی ہے کوئی بائس کروڑ کہتے ہیں کوئی چوبیس کروڑ کہتے ہیں آپ پچیس لگا لیں سے زیادہ آبادی ہمارے مسلم کی انڈیا کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اور جو اپنا ہندو جتنے بھی ہیں ادھر یہ موڈی خاص طور پہ یہ موڈی کتا جسم کہتے ہیں ہم ہماری ایک زبان ہے نا اس کو کہتے ہیں وہ کتا انسان ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ بات کو کانٹینیو کرنا دیکھیں جہاں پہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایشیوز کو پہ ڈسکس کریں وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو گالی دیں گے یہاں پہ کتنی یہ بات دیا یہاں پہ پچیس کروڑ تقریبا میری بات کو سمجھے سر جو پچیس کروڑ بات دیا وہاں پہ ایک ارب تیس کروڑ کے قریب آباد دیا ہم ایک گالی دیں گے وہ ہم انہیں چار گالیاں دیں گے وہ ایک ایک دیں گے پھر بھی براہ آپ پاکستان کو ان کے ساتھ کیسے کمپیش کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں اب سکھ برادری ہیں ٹھیک ہے پاکستان نے کیا کیا ان کے لیے راہم وار کر دیا ان کے لیے ان کے لیے پاسپورٹ کا معاملہ ختم کر دیا ان کے لیے وہ وہاں سے اپنے آ سکتے ہیں مطلب پاکستان کے اندر آپ جتنا بھی دیکھ لیں کوئی آپ کو اب کئی مندر نظر آ رہا ہے مندر بھی پاکستان کے اندر مجود ہے پاکستان کے اندر اپنے گردوارے بھی مجود ہیں تو انڈیا میں بھی تو مسجد مجود ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے پاکستان کی جنتا کا ریکشن تھا حالاکہ آپ کو بتا تو پاکستان میں بھی بہت سارے ایسا جن کو جن پر پاوندیاں لگی ہیں جو کہ اسلامی کارگنائیٹیشن ہے ابھی آپ نے دیکھا تھا ایک خال فیلال مدر آپ نے ایک نام سنا ہوگا تحریک لبیک جو فرانس کو لے کر جو فرانس میں کچھ ہوا تھا اس کو لے کر انہوں نے پورے پاکستان میں آگ لگا تھی اور پاکستان میں اس طریقے کی آگ لگائی تھی کی مطلب وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ فرانس فرانس کے سفیر کو نکالو سفیر مطلب امبرزجر اور فرانس کے اوپر ایٹم بم مارو اس طریقے کیونکہ ڈیمانڈ ٹوٹل اسلامی لوگ تھے وہ آپ نے دیکھا ہوا ہم کا ایک لیڈر جو خادم دیزمی جس کی ڈیت ہو چکی ہے وہ اس کی فیمز مطلب پاپولر انڈیا میں بھی ہے وہ بہت کافیروں کو لے کر یہ وہ فلانہ ٹھیکانہ اس طریقے کی بات کرتے ہیں اب پاکستانیوں کا آپ ریکشن دیکھئے پی ایف آئی کو بین کو لے کر سیدھا کفر یہ وہ فلانہ ٹھیکانہ تو یہ پاکستان بس کی سوچ نہیں ہے کافیر اور یہ فلانہ ہندو اسرائیلی یہ اوور آگر انڈین سب کونٹینٹ کی بات کرے ہیں بھارت پاکستان بانگلہ دیس سری لنکا افغانستان نیپال جہاں پر بھی مسلم پائے جائیں گے اور جہاں پر بھی مسلم پائے جائیں گے کافیر اور یہ فلانہ ٹھیکانہ پورا ان کے دماغ میں رہے گا آپ کچھ بھی گھر میں یہ یہ مطلب یہ ان بیٹری کی طرح ہے یہ ان کے دماغ میں رہے گا جیسے جیسے بچہ مسلم بچہ بڑا ہوگا اس کے اندر ہیٹ آئے گی اور پتہ ہے آپ کو کیسے آئے گی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو پہلے سے ہی بتایا گیا کہ کافیروں کو جندت آپ بین کر لوگے اور یہ جو پی فائی پر بین لگا ہے آپ کو بتا دوں کی کیر میں ایک کوئی آپ نے بہت سارے کیس سنے ہوں گے بہت سارے کرشن ایک کرشن پیچر تھے سائد ان کا ہاتھ کر دیے گئے تھا بہت سارے اپنیوز میں فالو کر رہے ہوں گے مطلب اس طریقے کی سوچ رکھنے والے لوگ کی باز وہ اوپر آئے اس ایشو گلہ کر دیں گے سرطن سے جو تھا یہ وہ فلانہ ٹھیکا کرنا تو مجھے نہیں لگتا ہے یا یہ پی فائی بین سے کوئی فائدہ ہوگا فائدہ تب ہوگا جب ان کے خلاف سکتے کانون لائے جائے اور ان کو بس سرطن سے جو باتیں کریں اور جو اس ایکٹیوٹی میں جو involved ہوں کا سرطن سے جو تھا لائیو کیا جائے تو پھر سائے دن کو کچھ اکل آئے آپ کو کیا کہنا اس ٹوپک بارے میں آپ چھوٹا سا ایکزمپل دیکھ سکتے کشمیر کشمیر میں اب جو جنریشن ڈو جنریشن نفرت ہے بھر دی گئی ہے چھوٹا بچہ بھی آکے بھارتی خلاف اگر جہر کشمیر ویلی کی بات کر رہا ہوں اور پورے کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں اس کے دماغ میں ایسا جہر بھر دیا گیا ہے تو وہ جہر کیسے کیسے آپ ٹھٹا سکتے آپ بتائیے پلیس کومنٹ اپنی رائے دے چیل کو سبسکرائب پرائیں ملے کو شیئر کریں جہر اور جو پاکستانی گدھے جو بات کر رہے ہیں انیس سو ستالیس میں یہاں پہ یہ تھا وہ تھا ہندو یہ بھائی تو پھر پورے چلے جاتے ایک بنا دیتے تو موگل ایمپائر موگل ایمپائر بنا دیتے اس سے بڑی کوئی ایمپائر بنا دیتے آپ بولتے ہو نا کی یہ یہاں پہ مسلمان کی حکومت تھی تو یہ تھا فلانتہ ٹھکانہ کا لوڑا تھا تو بھائی کر لو تم پاکستان میں بنگلہ دیس میں اوورال مسلمان ہے بنا دو وہاں پہ موگل حکومت اور یہ وہ جی ڈی پی بہت سارے چودیاں پہ آپ نے دیکھوں گے کیا کیا بتاتے رہتے تو ہاں کرو ٹوٹل اسلامی کنٹری ہے بنا ڈالو